ملہ ٹائمز میں خوش آمدید آج 28 اگست ہے یعنی وہی تاریخ ہے جس میں وش ہندو پریشد اور دوسری تنظیموں نے میوات اور نوغ میں اپنی دھارمی کیاترہ نکالنے کا اعلان کیا تھا نوغ پرشاسن نے اس طرح کیاترہ نکالنے کے جازت نہیں دی تھی بڑی بڑی پنچائت کر کے ان لوگوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم 28 اگست کو اپنی دھارمی کیاترہ نکالیں گے 31 جولائی کو ہماری یاترہ ادھوری رہ گئی تھی ہم پر حملہ کیا گیا تھا ہمارے کیڈر کا حوصلہ ٹوٹ رہا ہے اس لئے اس کو برقرار رکھنے کے لئے بڑھانے کے لئے ہم دوبارہ 28 اگست کو اپنی یاترہ نکالیں گے پرشاسن نے اجازت نہیں دی تھی منع کر دیا تھا لیکن وش ہندو پریشد اور اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں دھارمی کیاترہ نکالنے کے لئے کسی سے کوئی پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے ہم ہر حال میں نوح پہنچیں گے اور جو ہماری یاترہ ادھوری رہ گئی تھی 31 جولائی والی اس کو پورا کریں گے دوسری طرف پرشاسن نے منع کر دیا تھا اب سوال یہ ہے کس وقت نوح کے کیا حالات ہیں میوات میں کیا چل رہا ہے پرشاسن کی کیا کچھ ذمہ داریا ہے یاترہ نکلی ہے نہیں نکلی ہے وشندو پریشت کیا کیا اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے یہ پوری تفصیل اس ویڈیو میں جانتے ہیں نوح اور میوات کے علاقہ سے جس وقت خبر آ رہی ہے وہ یہ کہ پورے میوات اور نوح کی سرحت کو پرشاسن نے سیل کر دیا ہے چپے چپے پر پولیس لگا دی گئی ہے کئی جگہ بریکیٹ کر دیا گیا ہے اور کسی کو وہاں آنے جانے کے جازت نہیں ہے پولیس صرف لوکل لوگوں کو مکمل چھانبین کر کے وہاں جانے دے رہی ہے اس کے علاوہ کسی کی بھی انٹری نوح میں نہیں کی جا رہی ہے سوہانہ سے ہی پولیس نے بریکیٹ کر رکھا ہے سوہانہ میں پولیس کھڑی ہے اس کے آگے سڑکوں پر پولیس کھڑی ہے اور مکمل پوچھا جا رہا ہے کہ کون ہے کہاں جا رہا ہے کس کام سے جا رہا ہے اس کا فون نمبر نوٹ کیا جا رہا ہے اس کا نام لکھا جا رہا ہے تب پرمیشن دی جا رہی ہے میڈیا کو بھی وہاں بڑی مشکل سے جانے کی جازت دی جا رہی ہے مکمل چھانبین کر کے مکمل تحقیق کر کے ایسے میڈیا کو بھی وہاں مکمل آزادی کے ساتھ نہیں جانے دیا جا رہا ہے مجھے یہ بھی خبر ملی ہے ہمارے ریپورٹرز کے ذریعے کہ کچھ پترکار جو مین اسٹریم کے ہیں وہ کل رات میں ہی وہاں آگئے تھے ان کو اندازہ تھا کہ کل بہت زیادہ سختی ہوگی آنے سے روکا جائے گا دقتیں پیدا کی جائے گی اس لئے وہ کل رات میں ہی وہاں پہنچ گئے تھے اس بیچ نوہ میں پولیس نے انٹرنیٹ کو سسپینڈ کر دیا ہے کالیجز کو بند رکھا گیا ہے تعلیم اداروں کو بھی بند رکھا گیا ہے اور کسی بھی طرح کی سرگرمیاں وہاں نہیں چل رہی ہے ون فٹی فور لاغو کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے کہیں پر بھی چار لوگ ایک ساتھ اب کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں ایسا کرنے پر پولیس کاروائی کر سکتی ہے وہاں کے جو رہنے والے ہیں میوات اور نوکے لوگ اپنے گھروں میں بند ہیں دکانے بھی تقریباً آج بند ہیں اور کوئی چہل قدمی نہیں دکھ رہی ہے کئی سارے لوگوں کو پولیس نے حراست میں بھی لے رکھا ہے تاکہ کوئی معاملہ یہاں خراب نہ ہو تو یہ پوری صورتحال میوات کی دوسری طرف ابھی تک دھارمی کی آتر انکان لے کی کوئی خبر سامنے نہیں آئی ہے کیونکہ پولیس نے انٹری کے تمام دروازے بند کر رکھے ہیں اس بیچ یہ خبر سامنے آئی ہے کہ اجودیہ کے مشہور کنٹروورسل اچاریا جگت گرو وہاں اپنی ٹیم کے ساتھ پہنچ رہے تھے لیکن سوہانہ میں ہی پولیس نے جگت گرو کو روک دیا ان کو آگے جانے کی جازت نہیں دی جگت گرو کا کہنا ہے کہ میں وہاں ابھی شیخ چڑھانا چاہتا ہوں آخری سمارہ مجھے پرمیشن دیا جائے آخری سے کیوں روکا جا سکتا ہے اس طرح کی آترہ نکان لے کے لیے کوئی پرمیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن پولیس نے ان کو جانے نہیں دیا ان کا ایک بیان بینائی نے اپنی ریلیس کیا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی شیخ چڑھانے کے لیے آیا ہوں اور مجھے روکا جا رہا ہے جو غلط ہے دوسرے دھرم کے لوگوں کو ان کے اپنے مذہب پر عمل کرنے سے نہیں روکا جاتا ہے میں اس لئے بھی یہاں آیا ہوں کہ اکتس جولائی کو ہمارے لوگوں پر بجرنگدل کے ورکر پر حملہ کیا گیا تھا ان کے حوصلے ٹوٹر ہیں اس لئے ان کو حوصلہ دینے کے لیے ان کے حمد بڑھانے کے لیے میں یہاں آیا ہوں لیکن مجھے روک دیا گیا ہے اس کے بعد یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ اچاریا جگت گرو وہی دھرنا پر بیٹھ گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے نہیں جانے دیا جائے گا تو ہم یہی بیٹھے رہیں گے دوسری طرف میوات پرشاسن کے بیان بھی سامنے آیا ہے کہ نوہ اور میوات میں سب کچھ سمانیے ہیں حالات ٹھیک تھا کہ کسی طرح کی کوئی دقت نہیں ہے جب وش ہندو پریشاد اور اس طرح کی تنظیموں کی طرف سے یہ آروپ لگایا گیا کہ ہندووں کو جلبیشے کرنے سے روکا جا رہا ہے ان کو مندر میں چڑھاوا چڑھانے سے روکا جا رہا ہے تب ان کا بیان سامنے آئے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو اسثانیے لوگ ہیں جو لوکل لوگ ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں وہ چڑھاوا چڑھا رہے ہیں جلبیشے کر رہے ہیں باہر کے لوگوں کی انٹری آج نوح میں بند رکھی گئی ہے وہ کوئی بھی ہو ہندو ہو مسلمان ہو کسی مقصد سے آ رہا ہو جو اسثانیے ہندو ہیں وہ اپنا پوجہ پارٹ کر رہے ہیں وہ اپنی آترہ جو کچھ کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں ان کو نہیں روکا گیا ہے تو پولیس نے واضح کیا ہے اور ابھی تک حالات وہاں قابو میں ہیں ٹھیک تھاک ہے حالانکہ جو مسلمان ہیں وہ بھی اس وقت گھروں میں بند ہیں کچھ لوگ باہر بھی جا چکے ہیں کیونکہ ان کو بھی پچھلی دفعہ کے حوالے سے ایک ڈر اور خوف ستا رہا ہے کہ پچھلی مرتبہ بھی آترہ آئیت 31 جولائی کو اس نے حملہ کیا تھا آپتی جنک نعرے لگایا تھے کہیں اس مرتبہ بھی ایسا نہ ہو اس لئے پرشاسن پہلے سے ایکٹیو ہو گیا ہے اور اس نے حالات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی ہے اسی حوالے سے کالیجز انٹرنیٹ کو بند کر رکھا گیا جیسا کہ میں نے شروع میں ہی آپ کو بتایا اور سوہانہ میں جی ٹوینٹی سمیٹ کے تعلق سے کوئی بڑی میٹنگ بھی ہونے والی کسی ہوتل میں اس وجہ سے بھی ہریانہ سرکار نہیں چاہتی ہے کہ یہاں دوبارہ کوئی دھار میں کیاترہ نکلے ماحول خراب ہو تو اس وقت تک کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ صورتحال ٹھیک تھاک ہے اور کسی طرح کی کوئی خبر سامنے نہیں آئی ہے خدا کرے اسی طرح ماحول وہاں پرامند رہے سب کچھ ٹھیک تھاک رہے اور پولیس پر شاہسن پوری طرح اپنی ذمہ داری کو نبھائے اس ویڈیو میں اتنا ہی فرملاقات ہوگی اللہ حافظ